موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کیسی ہوگی سیریز میں سننے ابن ماجہ کتاب الزہد میں جنت کی صفات سے متعلق جو باب ہے اس میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اس کو بہتر بیبیاں سے اس کا نکاح کر دے گا تو دو بڑی آنکھ والی ہوریں اسے انعیت فرمائے گا اور ستر بیبیاں جن کا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں میں سے یعنی کہ وہ عورتیں جو مومنہ ہوں گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گی اور ان کے جو شوہر تھے وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے وہ کفار میں سے تھے تو ایسی عورتیں جو مومنہ ہوں گی وہ جنت میں آئیں گی اور ان کے وہ شوہر جو کافر یا مشرک یا ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے جو ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے تو ان عورتوں کا نکاح مومنوں سے کر دیا جائے گا تو ایسی عورتیں ہوں گی جن کے یہ وارث بنائیں جائیں گے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ایک بی بی کی شرم گاہ نہایت خوبصورت ہوگی اور مرد کا جو ذکر ہوگا وہ کبھی جھکے گا نہیں یعنی کہ جو میل آرگن ہوگا اس کے اندر عموماً دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ شہوت ہوتی ہے لذت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو مرد کے عزم میں وہ تناؤں نہیں رہتا ایک ڈھیلاپن پیدا ہوتا ہے لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے حشام بن خالد اس حدیث کو جب روایت کرتے ہیں کہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں حشام بن خالد جنہوں نے اسے امام ابن ماجہ سے بیان کیا ہے کہ دوزخ والوں میں سے وہ مرد مراد ہیں جو دوزخ میں جائیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہو جائیں گے جیسے کہ فیرون کی بی بی آسیا اس کے وارث بھی اہل جنت میں سے ہوں گے کیونکہ وہ مومنہ تھیں اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اولاد کی خواہش کرے گا جنت میں تو حمل اور وضع حمل اور بچے کا بڑا ہونا یہ سب ایک ہی گھڑی میں ہو جائے گا اس کی خواہش کے موافق تو جیسے آپ وہ چاہے گا نا مومن کہ اب وہ چاہے گا کہ میری اولاد ہو مثال کے طور پر کسی کو خواہش ہو بچہ ہو تو اب حمل کا تو ایک پروسس ہوتا ہے دنیا میں حمل کا اور وضع حمل کا یعنی ڈیلیوری کا کوئی پروسس نہیں ہے جیسے تم چاہوگے ہو جائے گا اور بچہ بڑا بھی ہو جائے ہونا شروع ہو جائے گا جیسے تمہاری چاہت ہوگی تو کیونکہ ہر چیز تمہاری چاہت کے موافق ہوگی یہاں پر اپنی چاہت کو مٹا دو اپنے رب کی رضا کے لیے اور وہاں پر اپنی چاہت سے چاہ لو اور اچھی چاہی چاہوگے وہاں بری چاہی نہیں ہے اگر بات ہی ہم سمجھ جائیں تو ہم گناہ چھوڑ دیں باز آ جائیں کہ یہاں اپنی چاہ مٹا دو وہاں اپنی چاہ کر لو یہاں اپنی چاہ کر لو پھر وہاں چاہ کوئی نہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت کو تین بار مانگے تو جنت کہتی ہے یا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر اللہ اکبر اللہ اکبر سنن ابن ماجہ ہی کتاب الزود ہی کی روایت ہے کہ جو شخص جنت کو تین دفعہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی کی یہ جنت اللہ تعالی سے کہتی ہے کہ باری تعالی اس کو جنت میں داخل کر تو جنت کیسے مانگوں کسی بھی زبان میں مانگ کوئی زبان کی قید تو نہیں ہے نا کہ عربی میں ہی مانگو گے یہ بھی اللہ کی رحمت اللہ نے جنت کو یہ تمام زبانیں سمجھا دی ہیں تم زبانوں کی فکر نہ کرو تم سندھی میں مانگو گجلاتی میں مانگو پنجابی میں مانگو ٹامل میں مانگو ملیالم میں مانگو بنگالی میں مانگو رشید میں مانگو جرمن میں کوئی زبان میں مانگو انگلش میں مانگو مانگو تو صحیح اور جو شخص تین بار دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو پناہ میں رکھ دوزخ سے اللہ اکبر اللہ اکبر صبح کی نماز کے بعد اور شام میں اثر کے بعد یا مغرب کے بعد کسی وقت سات دفعہ صبح سات دفعہ شام میں پناہ مانگ لیا کرو جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگ لیا کرو قبر کی عذاب سے بھی پناہ مانگ لیا کرو اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اللہم اجرنی من النار چار ورڈ ہیں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار بہت آسان ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مجھے بچا جہنم کی آگ سے اجرنی بچا مجھے پناہ چاہتا ہوں تیرے جوار میں آنا چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں النار نار کہتے ہیں آگ اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے آج کے درس کی آخری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کے دو ٹھکانے نہ ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں یعنی ہر شخص کے لئے لوگ کہتے ہیں نا یہ اس کے لئے تو اللہ تعالی نے پہلے جنت لکھ دی ہے اللہ تعالی نے پہلے جہنم لکھ دی ہے اس کے علم میں ہے کہ کون کہاں جائے گا لیکن اس نے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے لئے ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں رکھا ہے ہر ایک کے لئے رکھا ہے انصاف کے ساتھ صحیح کام کرے گا جنت میں جائے گا یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا غلط کام کرے گا جہنم میں جائے گا یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا انصاف کے ساتھ رکھا ہے لیکن انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہ کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے اسی حدیث میں کہ جب وہ مرے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا اللہ محفوظ رکھے تو اس کا جو جنت والا ٹھکانہ ہوگا وہ یوں لا وارث نہیں ہوگا بلکہ وہ جنتیوں کو عطا کر دیا جائے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ اولائی کا ہم الوارثون اور وہ پھر اس کے وارث ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے بغیر حساب کے داخل کرے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں